تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہمارے مہمان داتا نگر لاہور سے عظیم نقیب محفلنات جنابِ الہاج عابد حسین خیال صاحب بسم اللہ وَنُسِلِّ 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 مَعَلَى رسولِ نبی کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ جَا أَمْكُمْ من اللہ نور اولو ما خلق اللہ نوری حسین منی وَعَنَا مِنَ الْحُسِلِ صدق اللہ فُلْعَزِيم لہور آگیا ہے جو سوئے ہیں ان کو اٹھا دیں ادھر بھی جو دو شہباب یہ بھی اٹھائیں تاکہ محفلِ پاک کا روحانیت کا سلسلہ آگے پڑھیں ایک قرآنِ پاک کی آیت میں نے دلاوت کی ہے اور دو احدیث میں نے آپ کے ساکھیں پڑھیں گرامی قدر ایک سٹھ سال ہو چکے ہیں عرف مبارک کی تقریبِ صحیح کا انعقاد کرتے ہوئے ساداتِ گرام کو بادشاہِ اولیاء قطبِ دورا اہلِ نظر اہلِ ظرف پیر سید منیر حسین شاہ صاحب غلانی الحسنی حشینی قادری چشتی نظام رحمت آپ کا عرف مبارک صدارت قیادت پیرِ طریقت سید عبدالعباز شاہ صاحب غلانی پیرِ طریقت حضرت عبدالحسن شاہ صاحب غلانی خیراجِ تحسین پیش کرتا ہوں اور مشکور ہوں عزت ماغنات کو شاہد احمد علی حاکم صاحب کا اور جب حاکم کا حکم آ جائے تو رعایہ پہنچ تو جائے تو میں آپ کے حکم کی عمیر میں سیزادِ قدموں میں حاضر ہوں گرامی قدر میں نے قرآن پاک کی آئے اور احدیث اور بسم اللہ رحبان رحیم یہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کا واضح مفہوم میرے حضور سے پوچھا گیا حضرت جابر نے پوچھا کہ آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا تیرے اور میرے کریم کا فرمان اے جابر اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا پہلی بات پھر حضور کے نور کو کن کہا تو چار نور اور مارز وجود میں آئے ایک سے دو اور دو سے میں چار ہوں اس پہ بھی ایک حدیث پاک پہش کر رہا ہوں کتاب کا نام ہے میرے منیر لکھنے والے ہیں حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو اوریرہ کہ جب ہمارے والدے گرامی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی تو آپ کی نظر اٹھی تو آپ نے آسمان پر کھڑے ہوئے عرش پہ دیکھا تو عرش کے دائیں طرف آپ کو پانچ نور نظر آئے مالک سے پہلا سوال کیا کہ مالک یہ کون ہے آواز آئی یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتی نہ ہوتی ابتدا کر رہا میں صرف اپنی نقابت کی ابتدا نہیں کر رہا میں کائنات کے خلق ہونے کی ابتدا جیسے ہوئی وہ آپ تک پہنچا رہا کہا یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا یہ نہ ہوتے زمین بھی نہ ہوتی یہ نہ ہوتے آسمان بھی نہ ہوتے یہ نہ ہوتے چاند سورے ستارے بھی نہ ہوتے اب رب نے بات ختم کی کہا یہ نہ ہوتے تمہیں کچھ بھی پیدا نہ کرتا یہاں بیدم وارسی نے پوری حدیث کا خلاصہ یوں بیان کر دیا کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہیں ہاتھ کی انگلیاں پوری ہیں یہ اسی لئے پانچ ہیں کہ تجھے پانچ تن بات ہمیشہ یاد رہی یہ کم اور زیادہ اسی لئے یہ نہیں کہ تجھے پانچ کا علم ہو تو ہاتھ چھپا کے بیٹھوگے تو بات نہیں بنے گی تجھے میں پانچ کا بات سا دیتا ہوں چادر سے ہاتھ نکال اٹھا ہاتھ جتنا سینے میں گور ہے لگا کے آواز چاہیے کہ یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر نسان حسین وحسن مصطفی علی اور یہ نہ کہیے گا کہ آلہ حضرت نے نہیں کہا آپ نے بھی کہا کیا بات رجا اس جمرستان کرم کی زہرا ہے قلیجس میں حسین اور حسن خود زہرا ہے قلیجس میں زہرا ہے قلیجس میں حسین اور حسن پھول اب میں نور پڑھ لیا اب میں بسم اللہ پڑھی ہے تو میں بسم اللہ سے بھی پانچ چند پاک ثابت کرنے لگا ہوں بسم اللہ کے حرف کوئی بتا سکتا ہے کتنے پنڈال میں اسریج والوں کو پتا کتنے انیس یہ انیس ہے سہن نہیں آیا لایا گیا جب بندے کا کلام نہیں ہے اللہ کا کلام حاکم صحت کا کلام ہو وزن زیادہ ہو جائے تو حرف نکال دیا جاتا ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے شنم قدع ہے جہاں لا الہ اللہ مگر اللہ کے کلام میں ایک حرف بھی بغیر حکمت کے رب نے نہ دیا ہے نہ کوئی سوچ سکتا ہے سال میں 365 تو یوم کا لفظ قرآن میں 365 بار نازل کیا مہینے بارہ شہر مہینے کو کہتے قرآن میں لفظ شہر آیا تو وہ بارہ مرتبہ آیا قبر کا لفظ قرآن میں آیا 27 مرتبہ آیا سائنس تیکری کر چکی ہے یہ جو چاند ہے یہ زمین کا چکر 27 دنوں میں مکمل بولو کر سکتا ہے سورہ رحمان میں کہا تو کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤگے 31 مرتبہ رب نے کہا کتنی مرتبہ ایسے نہیں کہا 31 3 اور 1 یہ کون ہیں 3 کون ہے ایک امام جلال و دن سیوتی تفسیر در منصور میں لکھتا ہے یہ جو دو دریاں ہیں جڑے ہیں جڑتے نہیں ملتے نہیں کوئی بھی ایک دوسرے سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہے یہ دونوں برابر ہیں امام کہتا یہ جو دونوں دریاں برابر ہیں جن کا ذکر قرآن میں سور رحمان میں 31 مار آیا یہ تین کون ایک کون ہے آؤ سنو یہ دونوں دریاں برابر ہیں ایک دریاں کو سیدہ کائنات کہتے ہیں دوسرے دریاں کو مولا آلی کہتے ہیں یہ جو لولو ہے اس کو امام حسن کہتے ہیں ابھی تیری مرضی ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ یہ جو مرچان ہے ارے اس کو حسین کہتے تو اب میں آ رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ رحمان رحم کے حرف کتنے رکھئے در انارے تھوڑے سے سنبھال لیں ضرور لگائیے گا مگر تھوڑی سی تمہید جتنے حرف ادھر سے آواز ادھر سے آئی ادھر سے آئی انیس جب گنگن کے ہر بار ہیں تو کیا یہ جو پنجتن پاک کے نام ہیں یہ کیا تو سمجھتا ہے ایسے ہی آگئے ایسے ہی آگئے نا نا پہلے دیکھو انیس کیوں آیا گنتی کے دو ایسے عدد ہیں ایک اور خود قبلہ شاہی کہہ رہے وہ ہی اول ہے وہ ہی آخر ہے یہ بسم اللہ قرآن کی تدہ اب میں پڑھ رہا ہوں بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنا محمد کے حرف چار علی کے تین سات حسن کے تین دس حسین کے چار چودہ تیری مرضی بول نہ بول ارے یہ نام خود بتا رہے ہیں کہ جیسے وہ اول ہے جیسے یہ اول ہے جیسے وہ آخر ہے جیسے یہ آخر ہے سبحان اللہ جاگنا پڑے گا چادر اتار سکتے چادر اتار کے ہاتھ اٹھا کے میں حاکم سے پوچھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں تو پھر ہاتھ ایسے نہیں ایسے بلند ہونا چاہئے سبحان اللہ کی آواز بلند آم آئے آئے سبحان اللہ آگے بڑھ سکتا مجھ اجازت رکھے ہوا کو پیدا کیا زمین پہ بھیجا ہر دفعہ ایک بیٹا ایک بیٹی امہ ہوا کے بطن سے پیدا ہوتے رہے جب نور مصطفیٰ بڑھا تو صرف ایک بیٹا حضر شیز شیز سے چلا ادریز تک نور پہنچا ادریز سے چلا نور تک پہنچا نور سے نور لحظیم اوپر سے نور ایک آتا گیا اور حضور کا سرمان میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے ہیں اب تجھے ماننا پڑے گا حضور کی اگلی حدیث کہ یہ نور جس جس کی رحم میں پہنچا پاک رحموں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتا گیا اب حضور نے ایمان ابو طالب کے پاک ہونے کی خود دلیل دے دی ہے کہ جب یہ نور حضرت عبد المطلب تک پہنچا تو اس نے دو رستے لیے ایک نبوت والا دوسرا ولایت والا جب یہ نبوت کے رستے بڑھا تو حضرت عبداللہ سے ہوتا ہوا بارہ ربی اللہ کی زبو آمینہ کی جبی میں روشن ہانے کے بعد ارے محمد بن کے روشن ہو گیا یہی نور جب حضرت عبد المطلب نے ولایت کے رستے چلا ہے تو حضرت ابو طالب کی جبی سے ہوتا ہوا حضرت فاطمہ تک پہنچا ارے جو کو تیرا رجب کو تیری مرضی ہاتھ اٹھا بول نہ بول تیرا رجب کو اللہ کے گھر میں علی بن کے اوپر یا تو مجھے یہ نور جو پاک رحموں سے آیا ہے حضرت ابو طالب سے ہٹا کے دکھا علی تک جو پہنچنا ہے میں اور علی ایک نور سے پیدا کیا تو پھر ابو طالب کا بات ہو نہ مانے مانے گا سارے مان رہے جو پکا مانی ہیں ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ بلند کر کے سوہن لگے یہ یہ بلائٹ کو دعا موضہ نہ سمت اللہ نے پانچ ایسے عوضے ہیں جو خود عطا کیے یہ دکانوں سے نہیں ملتے پانچ عوضے شاجی پانچ عوضے ایسے ہیں جو صرف اللہ دیتا ہے جس میں پہلا عوضہ ہے ربوت دوسرا عوضہ ہے رشالت یہ دکان سے نہیں ملتے قادیان نے یہ دکان سے نہیں ملتے یہ اللہ دیتا ہے نبو دوسرا عوضہ رشالت تیسرا عوضہ امامت چوتھا عوضہ خلافت اور پانچوہ عوضہ ولایت یہ صرف اللہ دیتا ہے قبلہ یہ اللہ دیتا ہے اب تیری مرضی ہاتھ اٹھا نہ اٹھا اللہ نے ان پانچ عوضوں میں سے ایک عوضہ اپنے پاس بھی رکھا پانچ عوضوں میں سے ایک عوضہ اپنے پاس بھی رکھا اب تجھے ماننا پڑے گا جو اللہ اپنے پاس رکھ رہا ہے وہ عوضہ چھوٹا نہیں ہے اور وہ عوضہ ہے ولایت کا وہ عوضہ ولایت کا ہے اللہ بھی ولی ہے حضور بھی ولی ہے علی بھی ولی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بات عام مجمع میں میں کر ہی نہیں سکتا میں کر دوں پھر میں میں نہ رہوں یہ مجھے خاصل خاص مجمع میں ہی کر دی جب علی آئے تو حضور اللہ کے گھر میں پہنچے علی کو اٹھا کے رب کی طرف دیکھ کے کہا وہ ولی میں ولی یہ ولی آ گیا سبحان اللہ ان پانچ عوضوں میں سے صرف ایک مدہند اپنے پاس رکھا وہ ولایت ہے وہ ولایت ہے اب تیری مرضی علی کے کہنے علی کے نام پہ ہاتھ اٹھا نہ اٹھا یہ میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں مجھے بولنے دیا جائے حضور کو ان میں لے کے علی کو کہتے ہیں وہ ولی میں ولی یہ ولی آ گیا اگلا مشرہ دو ہاتھ نیچے نہ رہے بہت بلند آواز سبحان اللہ چاہیے وہ ولی میں ولی یہ ولی آ گیا گھر خدا کا ہے جھولی محمد کی ہے اور اس میں دو تھو علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وجہ تازی میں حرم ہے وجہ تازی میں حرم ہے میں دو ہزار پانچ سے رب کے گھر میں جا رہا ہوں حج عمرے کی ساد اتنے رش میں بھی کبھی ایسا کوئی دن نہیں آیا کہ میں حجرِ اسود چون کے واپس نہ آیا ہوں کیونکہ میں جب ہی حجرِ اسود کے پاس پہنچتا ہوں میں علی کا ذکر شروع کر دیتا ہوں اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں علی اب تو جان تیرا گھر جانے تیرا سنگے اسود جانے اور وجہ تازی میں حرم ہے کہ ولی یاد آئے حج کا مقصد ہے کہ آج ہی تو چلی یاد آئے میں نے کعبے میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد سوہان اللہ کوئی ملہ تجھے کہے علی علی کیوں کرتا پریشان نہیں ہو لڑنا نہیں ہو کیونکہ علی نے پہلے ہی بتا دیا کہ مومن ہم سے کبھی بھی بوغز نہیں رکھے گا اور منافق ہم سے کبھی بھی محبت نہیں کرے میرے حضور کا فرمان میں ترخت سیدہ کائنات اس کی تہنی ہے ایک اور حدیث پڑھ رہا ہے مولا علی اس کا شدوفہ ہے حسن حشین اس ترخت کے پتے ہیں اور جو ہم سے پیار کرتا ہے حسن حشین اس ترخت کے پھالے اور جو ہم سے پیار کرتا ہے وہ اس ترخت کے پتے ہیں اور حضور نے فرمایا دو دفعہ حضور نے فرمایا کہ جو 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 ہم سے پیار کرے گا وہ جنت میں ہوگا وہ جنت میں ہوگا صرف یہ نہیں کہا کہا یہ حق ہے یہ حق ہے اب جس کا عقیدہ ہے پنزدن پاک سے موتت کرنے والا جنتی ہے ایک منٹ کے لیے ہاتھ بلند کر لیں ہاتھ نیچے نہ رہیں اور آؤں خطابت کا حسن چھوڑ کے نکابت کی طرف آرہو تاوا ہے میرا نارے جہنم سے بری ہو تاوا ہے میرا نارے جہنم سے بری ہو میں پنجتنی 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 مردی ہے آپ میں تجھے پانچوں کا باستہ دیتا ہاتھ نیچے نہ رہیں صرف ایک منٹ کے لیے سارے چادر والوں تجھے سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا باستہ حضور نے کہاں کہاں نہیں گنوائے جب اللہ فتوہ لگاتا ہے کہ یہ پانچ تند نہیں ہے پانچ تند ہیں میرا اسے سوال ہے میں گنواتا ہوں کہاں کہاں پانچ ہیں حضور نے چادر میں لیے دو پانچ مباحلے میں گئے دو پانچ مسجد نبی کے تروازے پر کھڑے ہو کے کہاں میں علی حسن حسین اور سیدہ کے علاوہ کوئی بھی ناباکی کی حالت میں مسجد نبی کے داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ باقی اس وقت ناباک ہوتے ہیں جو ہم ہیں وہ ہر وقت پاک ہیں نابا ہے میرا نار جہنم سے بھری ہو میں بنجتنی 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 ہو میں بنجتنی بنجتنی ہر اہل عرب اہل عجم اہل عدب کو پانچ وقت نماز آکے بتاتی ہے یہ سب کو ہر اہل عرب اہل عجم اہل عدب کو پانچ وقت نماز آکے بتاتی ہے یہ سب کو پانچ وقت نماز آکے بتاتی ہے یہ سب کو میں آل محمد کے گھرانے میں پلی ہوں میں بنجتنی پانچ وقت نماز آکے بتاتی ہے یہ سب کو میں تجھے عباس کے بازوں کا واسطہ دیتا ہوں وہ عباس جس کے نام میں بنجتن پاک شامل ہے شامل ہے شامل ہے علی کی عین ہے عباس میں بطول کی بے ہے عباس میں احمد کا علف ہے عباس میں حسن اور حسین کی شین ہے عباس میں تو پھر کہنا تو پڑے گا مستان اے حیدر ہوں میں عشق سے سرشار عباس کا نوکر ہوں شہدی کا وفادہ مستان اے حیدر ہوں مستان اے حیدر ہوں عشق سے سرشار عباس کا نوکر ہوں شہدی کا وفادہ پھر کیوں نہ کہوں مستان اے حیدر ہوں علی کے حسین سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے ہم تو مسلمان ہیں دیکھ ہندو کلم اٹھا کے کہتی ہے کہ میں بے دین ہوں بے پیل نہیں ہوں ہندو ہوں قاتل شبیل نہیں ہوں کہتی ہے حسین اگر بھارت میں اتارا جاتا علی کا چاند بے دردی سے نہ مارا جاتا کہتی نہ پانی بند ہوتا نہ بازو کلم ہوتے گنگا کے کنارے پہ لازی کے لازی کے علم ہوتے اور میں وہاں بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی پنجتنی 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 ہو میں پنجتنی اللہ روحِ آزان ہے باپ تو بیٹا نمازِ دین مسجد علی کی ہے تو مسلح حسین کا مسجد علی کی ہے تو مسلح حسین کا چاگیر قبریہ ہوئی تقسیم اس طرح کعبہ علی کا ہے کعبہ علی کا ہے عرشِ مولدہ عرشِ مولدہ سارے بولو سارے بولو عرشِ مولدہ عرشِ مولدہ حسین کا مختاج نہیں ہوں مختاج نہیں ہوں مختاج نہیں ہوں میں زمانے میں کسی کا صدقہ مجھے ملتا ہے بہت آلِ نبی کا مختاج نہیں ہوں میں زمانے میں کسی کا صدقہ مجھے ملتا ہے بہت آلِ نبی کا اس در کا بھکاری ہوں میں عالم قغنی ہوں اور آخری شیئر پڑھ رہا ہوں آخری شیئر پڑھ رہا ہوں اور آخری دفعہ آخری دفعہ خوش ہو کے سبحان کا کہنا یہ بات ہوا کرتی ہے آندھی کی زباہ میں جو پنج تنپاک کے دشمن ہے جہاں میں یہ بات ہوا کرتی ہے آنڈھی کی زبان میں جو پرجتن پاک کے دشمن ہے جہاں میں دوگر صاحب نے یہی کہا تھا یہ خوشکبری دو بجے سنا دی ہے مگر میں نے ایک بجے سنا دی ہے یہ بات ہوا کرتی ہے آنڈھی کی زبان میں یہ بات ہوا کرتی ہے آنڈھی کی زبان میں جو پرجتن پاک کے دشمن ہے جہاں میں میں نام و نشان ان کا مٹانے کو چلی ہوں میں نام و نشان ان کا مٹانے کو چلی ہوں میں نام و نشان ان کا مٹانے کو چلی ہوں میں نام و نشان ان کا مٹانے کو چلی ہوں میں پرجتن 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 ہوں میرا بھائی کہہ رہا ہے یہ شیر پھر پڑ دیں کونسا یہ والا مستانہ حیدر ہوں میں عشق سے سرشار مستانہ حیدر ہوں میں عشق سے سرشار عباس کا نہ کر ہوں شہدی کا وفادہ مستانہ حیدر ہوں میں عشق سے سرشار عباس کا عباس کا نہ کر ہوں شہدی کا وفادہ پھر کیوں نہ کہوں میں کہ مقدر کا دھنی ہوں میں پرجتن ہوں اللہ سبحانہ سبحانہ میں پانچ تنپاک پہ رہا ہوں بسم اللہ پڑی ہے حدیثیں پڑی ہیں عوضیں گنوائے ہیں تو ماننا تو پڑے گا یہی ہے سارا کچھ تو میں تو زندگی فضول ہے جس ہستی کو مندیروں دعوت وہ مفتاج تعارف نہیں ہیں رات آپ کے اس آدھے گرامی تھے ملک ریاض صاحب بحریہ ٹون والے ادھر سے محفل بحریہ ٹون میں آج آپ کے شاگر پروفیسر عبدالعف روپی صاحب ستارہ انتعاز صدارتی ایوارڈ یا افتانات کی ایک یونیورسٹی ہیں انہیں کے شاگرد ہیں انہیں کے دست دست بازوں ہیں آپ بہت خوبصورت پڑھنے والے اللہ نے آپ کو آواز دی ہے اور آج جتنے آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ حشینی ہیں ہاں سیدھی بات ہے تو بس یہی تعارف کافی ہے کہ حشینی ہے اور یہ بہت بڑا تعارف ہے میں حافظ محمد ویان روپی صاحب آپ کی پوری ٹیم سے ملکمش تشریف لائیں بارگاہ رسالت مام میں نظرانے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں بسم اللہ آپ کو نعرہ لگائے میں ذرا مائک دے لو ان کے مائک دے لو چھر مائکد مائک دے مائک دے وای